نحمد و نصل علیہ رسول کریم اما با فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے 99 ناموں سے جس کی صفت ہے وہ کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے سب تعریف میرے اللہ کی سب سے پہلے آج کے ہمارے میں مہنے خصوصی جناب سوہیل امتیاز صاحب رگرہ سوہیل امتیاز صاحب ایڈویس ریکر ڈی ایجی سیٹی ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب جوہر اقبال صاحب اور میرے تمام سینئر جو کافی دور سے آئیں میرے جونئر میرے آفیس کولیگز فیملیز اسلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ سب لوگوں کے بہت شکریہ کہ آپ میری اس دعوت پر یہاں تشریف لائے آج جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایک نئے پروجیٹ کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمینی ابھی ہم کر کے آئیں ایکسیویشن سیکٹر چوہدہ بھی میں ہم جاکوانی شاپنگ سینٹر بنانے جا رہے ہیں ڈی ایچ سٹی میں ہم لوگ اس وقت سے کام کر رہے ہیں جب ڈی ایچ سٹی دو ہزار نو میں لانچ ہونے کے بعد پلوٹوں کی ٹریڈنگ ہوا کرتی تھی اور دو ہزار دس سورے گیارہ سے ہم لوگوں نے اس میں کام شروع کیا اس وقت یہاں پہ پلوٹ کی فائلے بکا کرتی تھی اور آج الحمدللہ یہاں پہ لوگوں نے رہنا شروع کر دیا اور یہ ایک شہر بسنا شروع ہو گیا سٹی ایسوسیٹ کی ڈی ایچ سٹی کے ساتھ مل کے یہ کاوش ہے کہ اس کو بسانے میں کردار ادا کیا جائے شہر میں جہاں گنجان آباد علاقے ہیں وہاں پروپٹی بے انتہا مہنگی ہو چکی ہے اور ایک عام پاکستانی کی ریج سے ملکل باہر ہے ہماری کوشش ہے کہ یہاں ہم کچھ کم قیمتوں میں کچھ ریزنبل پرائزیز میں لوگوں کو اکومیڈیشن اور کمرشل اپورچمنٹیز دیں یہاں پر میں ڈی ایچ سٹی کی پوری انتظامیاں بشمول مارکٹنگ پلاننگ اور ان کے تمام ٹرانسفر کے جتنے بھی ما شاء اللہ ٹیم ہیں انہوں نے ہمیں ہمیشہ کوپریٹ کیا ہے اور انہی کے کوپریشن کی بدہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور آج ہم یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں جیسا کہ آج سے دھائی سال پہلے انہوں نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا جس میں ٹاؤن آسزز کے پلوٹ انہوں نے مختلف بلڈرز کو دیئے تھے اس میں سے ففٹی یعنی کہ پچاس گھر ہم لوگوں نے بھی لیے الحمدللہ آج وہ گھر اپنی تکمیل کے بلکل آخری مراحل میں اور انشاءاللہ ان میں گھروں کی پوزیشن اسی سال کے آخری کورٹر سے شروع ہوگی اور اگلے سال کے پہلے کورٹر تک پچاس گھر انشاءاللہ ہم ہم ڈیلیور کر دیں گے لوگوں کو جنہوں نے ہم سے لیے ہیں اس سے پہلے ہم نے یہاں پہ سیکٹر تھری میں ایک ریزیڈنشل بلڈنگ بنائی جو کہ مکس یوز تھی جس میں اپارٹمنٹ تھے اور نیچے دکانے تھی الحمدللہ اس کا پوزیشن ہم دو ہزار تئیس کی جنوری میں دے چکے ہیں اور آج پچھلے ڈیڑھ سال سے اس بلڈنگ میں لوگ رہ بھی رہے ہیں اور یہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں جس میں یہاں پہ سکولز ہیں یہاں پہ اپنے ڈی اے جے کے لوگ ہیں اور اس کے کوارو جربو کوا جو اس کے سراؤنڈنگ میں جیسے لکی سمنٹ ہے اور اس طرح کے جو ادارے ہیں ان میں کام کرنے والے اس فلیٹ میں رہ رہے ہیں الحمدللہ اور اس میں یونٹ آباد ہیں ہمارے اس کے علاوہ یہاں ہم نے ایک اور کمرشل بلڈنگ لانچ کی تھی وہ بھی اپنے تکمیل کے مراحل میں ہیں اور وہ انشاءاللہ اسی سال دسمبر میں ہم پوزیشن دے دیں گے اور ہمارا اپنا یہاں پہ ڈی ایچ ایس سٹی سیکرٹیٹ یعنی کہ یہاں کا سٹی اسوسٹیٹ کا آفیس اس میں آلیڈی رن کر رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جیسے کہ یہ آج ہم نے شاپنگ سنڈر لانچ کیا ہے اور اس میں آپ تمام میرے مارکٹ کے تمام میرے سینئرز میرے جونئرز ہمارے نام پہ اعتماد کرتے ہیں اور الحمدللہ اس میں ہم نے سیلنگ بھی سٹارٹ کیا اور اس میں ہماری دکانیں بگ بھی گئی ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم وقت مقرر پر اس بلڈنگ کو بھی پاہ تکمیل تک پہنچائیں گے اور اس میں کونسپ یہ ہے کہ یہ جو پورا سیکٹر چولہ بھی کا علاقہ ہے یہاں پہ تین سو گھر بننے جا رہے ہیں تو وہاں پہ جب عبادکاری ہوگی تو ان کے لئے کمرشل کی ایک فیسلیٹی ہوگی جس میں دکانے لوگوں کو مل جائیں گی تو اسی کونسپٹ سے یہ بلڈنگ بنائی جا رہی ہے اور اس کا ارادہ بھی ہمارا اسی وقت ہاں جب ہم نے ٹاؤن آسزز لانچ کیا تھے لیکن کسی وقت سے اس میں ہمیں دیر ہو گئے لیکن دیر آئے درستہ الحمدللہ ہم نے اس کی لانچنگ آج کر دی اسی کے ساتھ سیکٹر تھری میں ہمارا پلان ہے انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور اسی طرح کا مکس یوز ریزنیشل پروجیکٹ ہم کریں گے جو کہ ہم نے پہلے سیکٹر تھری میں کیا ہے اور سیکٹر چولہ میں بھی ہمارا ایک مکس یوز پلوٹ کا پروجیکٹ لانچ کرنے کے ارادہ ہے اسی ساتھ کے انڈ میں شاہ اللہ اور میری ایڈمیسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ شروع سے ہی ہمیں ایک آپریٹ کرتے آ رہے ہیں لیکن کیونکہ میرے ساتھ یہاں پہ جو اور بھی ڈیویلپر ہیں جو کام کر رہے ہیں جس میں ہمارے ساتھ ایزی والے کام کر رہے ہیں اور بھی اس میں ہمارے راشد بھائی ہیں فار والے انہوں نے بھی کام کیا ہے انہوں نے بھی ایک بلڈنگ بنائی ہے تو ہمیں تھوڑا سا ڈی ایچ اے کے سسٹم کو یوزر فرینڈی کرنا ہے تاکہ لوگ یہاں کام کریں اور ان کو یہاں ہم بولانا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی اسی طرح کی ایک خواہش ہے کہ اور شہر سے لوگ آئیں یہاں پہ کام ہو تو اس طرح تھوڑا سا اس کو ون وینڈو آپریشن ہو یوزر فرینڈی اگر ہو جاتا ہے یہ تھوڑا جلدی ہم پروسس کرتے ہیں چیزوں کو تو انشاءاللہ اس میں آسانی ہوگی اور نئے آنے والے لوگوں کو کانفیڈنس ملے گا ان کو سرہا جائے گا تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اور بھی لوگوں کو اپنے ساتھیان لائیں گے اور یہاں کام کریں گے اسی حوالے سے پروجیکٹ کی بریفنگ تو ہم نے آل لیڈی ما شاءاللہ لوگوں کو دی ہوئی ہے یہاں ہم نے کوئی بریفنگ کا نہیں رکھ ہم نے اس کو پروگرام کو مختصر رکھا ہے تو بس میں ایک دفعہ پھر آخر میں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ اس مخصروف زندگی میں سے آپ لوگ ٹائم نکال کے اتنے دور آئے اور ہمیں حزت پکشی تو انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کے ہم ایونٹ کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں تعاون کریں گے اور ڈی ایچ اے اور سٹی ایسوسیت انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ آتے ہیں اور شکریہ